بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یونٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر رینجر ناظرین خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ رکھیں گے اسی سلسلے میں مشرق وستہ سے کچھ اہم خبریں ہیں ضروری سمجھتا ہوں یہ خبریں آپ تک پہنچاؤں میرے پاس چار انتہائی اہم خبریں ہیں دو خبریں یمن سے متعلق ہے اسرائیل سے متعلق ہے اور سعودی عرب سے متعلق پہلی خبر یمن سے ہے یہ آپ کو بتاؤں کی یمنی فورسز نے اپنی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تیرہ سو پینسٹھ سعودی امارتی اور دائشی اناصر کو ہلاک کیا ہے دوسری اہم خبر بھی یمن سے ہی ہے یمن کے جزیرے سکوترب میں اسرائیل کا پرچم لہرائی گیا ہے یہ کیا کہانی ہے اس کے پیچھے کون سے اناصر ہے کون سے ممالک کا ہاتھ ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور تیسری جو اہم خبر ہے وہ اسرائیل سے متعلق ہے اسرائیل اسواب ایران کے جاسوسوں کا گھڑ بن چکا ہے مرکز بن چکا ہے پچھلے سال بھی کئی ایرانی جاسوس گرفتار کر چکے تھے اب اس سال بھی دو دن پہلے کی خبر ہے پانچ اسرائیلیوں کو ایران کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا ہے اور چوتھی جو خبر ہے وہ سعودی عرب سے ہے سعودی عرب میں سزا موت کی شرح میں دو ہزار اکیس میں 148 فیصد کا اضافہ ہوا ہے لہذا تمام تر خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر بھی پریس کیجئے کا تاکہ مزید ایسی خبریوں اور ویڈیوز برواق آپ تک پہنچتی رہے تو ناظرین کرام سب سے پہلے ہم بات کریں گے یمن سے یمنی فورسز کے جو ترجمان ہے جرنل یحیہ سری انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک اہم اعلان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یمن کے صوبے شبوع میں انہوں نے اماراتی سعودی اتحادی اور دائش چونکہ یہ سارے سعودی اتحادی اور جو اماراتی کے امارات کے جو قرائے کے فورسز ہیں وہ اور یمن میں موجود دائش اور اس کے علاوہ سعودی اور امارات کے حمایتی آفتہ جو گروپ سے یہ سارے مل کر ان کا ایک اتحاد ہے یمن میں اور یہ جنگ لڑ رہی ہے یمنی فورسز کے اگنسٹ لہٰذا اب یمنی فورسز نے کہا ہے کہ صوبے شبوع میں انہوں نے تیرہ سو پینسٹھ جو ان کے قرائے کے جو فوجی تھے یا وہاں پر موجود دائشی اناثر تھے جو ان کے حلاف جان لڑی تھی انہیں حلاق کر دیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اس تیرہ سو پینسٹھ میں سے پانچ سو پندرہ ایسے فوجی تھے جن کو امارات یعنی یو اے ای متحدہ عرب امارات نے پی کر کے انہیں لیا گیا تھا یمن یعنی یہ قرائے کے فوجی تھے جو سوڈان اور مختلف ممالک سے انہیں لیا گیا تھا تاکہ یمنی فورسز کے خلاف لڑ سکے لیکن یمنی فورسز کا کہنا ہے کہ پانچ سو پندرہ یہ قرائے کے فوجیوں کو ہم نے مارا ہے اس کے علاوہ آٹھ سو پچاس زخمی ہیں اور دو سو فورسز لاپتہ ہے یا ہو سکتا ہے وہ فرار ہو چکے ہیں یا وہ کہیں پہ زخمی ہو لہٰذا وہ وہاں سے لاپتہ ہے اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ صوبے شبوہ میں جو آپریشن انہوں نے کی ہے اس میں ایک سو بیس سے زائد گاڑیاں تباہ کی ہے اس کے علاوہ سنکڑوں کی تعداد میں جو ان کی توپ اور جو بڑے اسلحے تھے انہیں بھی انہوں نے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے لہٰذا یمن جنگ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو سعودی اتحاد امارتی فوج اور دائش اور جو ان کی اتحاد کے ساتھ جو یمنی جو ان کی اتحاد میں شامل ہے انہیں مسلسل شکست ہو رہی ہے اور صوبے شبوہ میں یہ ان کی بڑی شکست ہے اور یمنی فورسز انہیں اپنی کامیابی اور فتح قرار دے رہی ہے دوسری خبر بھی یمن سے ہی متعلق ہے یمن کے جزیر سکوترا جیسے کہ آپ جانتے ہیں سکوترا میں ہے یہ یمن کا حصہ اس سکوترا کی اہمیت اس کی اسٹریٹیجک جو لوکیشن ہے اس حوالے سے ہم نے اس سے پہلے بھی اس جزیرے کے اوپر پروگرام کیا تھا اب اس حوالے سے ایک اور نیوز سامنے آئی ہے اور اس جزیرے کے حوالے سے شورٹ لی آپ کو بتائیں کہ یہ یمن کا حصہ ہے یعنی یمن میں آتا ہے لیکن اس جزیرے پر متحدہ عرب امارات کے فورسز اور ان کے حمایتی یافتہ جو افراد ہے وہ وہاں پر قابض ہے اور متحدہ عرب امارات نے سکوترا میں بسنے والے جو گاؤں ہیں وہاں کے جو شہری ہے یا وہاں کے جو آبادی ہے انہیں یو اے ای کے جو نیشنلٹی انہیں دی ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارے شہری ہے یہ ہمارا علاقہ ہے یعنی متحدہ عرب امارات نے یہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے زبردستی لیکن اس سے بڑی تشویشناک پوری مسلم امہ کے لیے اور اس خطے کے لیے یہ ہے کہ یو اے ای اسرائیل کے ساتھ مل کر اس جزیرے پر ایک خفیہ ملٹری بیس اور وہاں پر ایک رنوے بھی انہوں نے تعمیر کی ہے جو کافی انٹرنیشنل میڈیا نے اس خبر کو اٹھایا تھا اور کافی تشویش کا بھی ظاہر کیا تھا اگر آپ میپ میں جا کے دیکھیں تو سکوترا بلکل ہمارے پاکستان کے لیے بھی یہ خطرہ ہے چونکہ سکوترا بلکل ہمارے گوادر کے سامنے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر جو غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ سے ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں موجود جو ملٹری بیس ہے یہ سب سے بڑا جاسوسی بیس ہوگا نیٹورک ہوگا یہ یہاں پر بیٹھ کر پورے اس خطے کو اور خصوصا انٹرنیشنل وارٹر میں جانے والی تجارتی سرگرمیاں اور دیگر سرگرمیاں ہیں ان سب پر یہ نظر رکھیں گے اور اس میں جو ہمارے گوادر پر ہونے والی سرگرمیاں ہیں وہاں پر بھی وہاں سے کڑی نکرانی کر رہے ہیں اور ہماری لئے تشویش کی بات یہ ہے کہ وہاں پر یو اے ای کم بلکہ اسرائیلی وہاں پر زیادہ ہے اور تمام تر جو اس ملٹری بیس اور جزیرے کی ہے آپ یوں سمجھ لے جو نام آتا ہے وہ یو اے ای کا ہے اور اصل میں کنٹرول وہاں پر اسرائیل کا ہے اور آج اسی جزیرے کی کچھ تصاویر وائرل ہوتی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی اپنے پرچم کے ساتھ وہاں کے مختلف جگہوں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیلی سیاہ ہے پرچم کے ساتھ وہاں موجود ہو جس پر یمنی سراپا احتجاج ہے اور یمنی خصوصا یو اے ای سے بھی یہ احتجاج کر رہے ہیں اور یمنیوں نے یو اے ای کو وارنڈ کیا ہے کہ وہ اگر اسی طرح غاسب سہونیوں کو اور اسرائیلیوں کو ہمارے علاقوں میں اگر آباد کرائیں انہیں ادھر لائے جاتا رہا تو ہم یو اے ای پر حملہ کر دیں گے لہٰذا یہ ایک بڑی نیوس ہے یو اے ای کے حوالے سے یمن کے حوالے سے تیسری جو ہمارے پاس خبر ہے وہ اسرائیل سے متعلق ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اسرائیل اور ایران کٹا کر ہمیشہ سے رہا ہے اور یہ جو خبر ہے وہ ہے ایرانی جاسوسوں کے حوالے سے آپ کو اس خبر کے جانب جانے سے پہل آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دو ہزار اکیس میں الزام تھا کہ وہ اسرائیل اور ایران کے لیے جاسوسی کر رہے تھے اس کے علاوہ اٹھارہ نومبر کو بھی ایک اسرائیل کے موجودہ جو ڈیفنس منسٹر ہے ان کے جو گھر پر کام کرنے والے ہیں اس کو بھی گرفتار کیا تھا ایران کے خلاف جاسوسی کے الزام میں یہ ایک بڑی پہنچ تھی ایرانی جاسوسوں کی کہ وہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر اسرائیل کے منسٹرز کو اپنے لیے وہ جاسوسی کے لیے آمادہ کراتے ہیں اور ان سے جاسوسی کے کام لیتا ہے یہ ایک بڑا سرپرائز تھا اسرائیل کے لیے اب نئے سال کے آغاز پر ہی ایک اور سرپرائز ملا ہے جس پر اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی جو انٹیلیجنس کے افراد ہیں انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ یہ ہم نے ایک بہت بڑا ایران کا نیٹ ورک پکڑا ہے اور یہ جو پکڑے گئے ہیں یہ سارے کے سارے اسرائیلی باشندے ہیں جس میں چار خاتون سمیت ایک مرد شامل ہے یعنی کل پانچ افراد کو دو دن پہلے اسرائیل نے گرفتار کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ایک بڑے نیٹ ورک کو پکڑا ہے جو ایران کے لیے جاسوسی کا کام کرتے تھے اور انہوں نے اس پر حیرت کا بھی اظہار کیا ہے کہ اس قدر ایران کے جاسوس یہاں پر موجود تھے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا لہٰذا یہ اسرائیل کے لیے ایک تشویش ناگ بات ہے اور چوتھی جو خبر ہے وہ سعودی عرب سے متعلق ہے سعودی عرب میں جو سزائے موت کی جو شرح ہے اس میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے آپ کو میں چھوٹی سے ایک فگر ہم میں آپ کو بتا دوں کی دو ہزار انیس میں دو ہزار انیس میں تقریباً ایک سو چھاسی افراد کو سزائے موت دی گئی تھی جس پر عالمی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ ساری سراپا احتجاج ہوئی تھی اس کے بعد دو ہزار بیس میں یہ شرح کم ہو کے ستائیس افراد کو سزائے موت ہوئی تھی لیکن دو ہزار اکیس میں ایک دفعہ پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک سو آٹالیس فیصد اضافہ ہوا ہے اور یوں تقریباً ستر افراد کے قریب کو سزائے موت دی ہے ستر افراد کو اور اس میں یورپین جو سعودی ارگنائزیشن فار ہیومن رائٹ سے انہوں نے یہ ریپورٹ جاری کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں ایک طرف بن سلمان روشن خیالی کی باتیں کرتا ہے اور میوزک کنسرٹ اور دیگر چیزیں کروا کر ہم دنیا کے سامنے ایسے پیش ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنی تمام تر قوانین میں جو ترمیم کی ہے اور یہ چینجنگ لا رہے ہیں لیکن دوسری جانب جو اصل انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں وہ سعودی عرب میں بدستور جاری ہے اور اسی سلسلے میں انہوں نے یہ ریپورٹ دی ہے جس میں کہا ہے کہ دوہزار اکیس میں ایک دبہ پھر سزائے موت کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اور ستر کے قریب افراد کو سزائے موت دی گئی ہے جس پر ہیومن رائٹس اورگنائزیشن نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے لہذا خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے اور اہم خبروں کے حوالے سے